پہنچے تو ایک فیمیل لیپرڈ ایک بیبی امپالا کے ساتھ کھیل رہی تھی تیس سے چالیس منٹ تک ہم اسی سائٹنگ پر رہے ننہا امپالا بیچ بیچ میں بھاگ رہا تھا اور پھر لیپرڈ اسے چیز کر رہا تھا پھر لیپرڈ بیٹ گیا اور امپالا پونچھ ہلاتا اور سونگتا ہوا اس کے چاروں طرف گھوم رہا تھا آخر میں لیپرڈ لیٹ گیا اور امپالا سونگتا ہوا اس کی طرف بڑھتا رہا کسی چیز کو پکڑنے کے بعد اسے مارنے سے پہلے بے اکثر اس سے کھیلتے رہتے ہیں اور یہ ینگ لیپرڈ نے بھی امپالا کے ساتھ ایسا ہی کیے ننہا امپالا بھاگ رہا تھا اور لیپرڈ جا کر اسے گرا رہا تھا اور پھر لیپرڈ لیٹ گیا بیبی امپالا کو احساس ہے کہ وہ خطرے میں ہے آپ اس کی پچھلی ٹانگوں کو غور سے دیکھیں تو اس پر لیپرڈ کے پنجوں کے نشان بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہیونہ گلک چلے جائیں گے اور سب کچھ میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور امپالا کو کھا لیا جائے گا آخر میں دونوں جھاڑیوں میں چلے گئے ہمیں پتا نہیں چلا کی بات میں کیا ہوا وہاں سے جاتے سمیں میں سوچ رہا تھا کہ ہم واقعی آنیمل کینگڈم کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں یہ ایسی گھٹنا ہے جو شاید آپ زندگی میں ایک بار دیکھیں اور پھر شاید آپ کو کبھی موقع نہ ملیں